مقابلے کے درمیان آجاتے ہیں کوئی روپتا بھی نہیں ہے پیچھے سے مقابلے کے درمیان آجاتے ہیں اس کو لائک کرو اور سبکرائز کرو ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولئے تاکہ ہماری روز کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اٹھ فریدہ ستیا تے ڈالی لگ گئی بور اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گئی دور بابا جی آپ تیسری بار آگئے ہیں مارے پروگرام ہو رہا ہے آپ مسئلہ بتائیں مسئلہ کیا ہے کوئی پروبلم میں تو آپ کی حل کریں نام کی یہ ہے تولہ آپ سب کی نام پوچھ کیسے لے جاتے ہیں میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے عبدالحبیب اتاری عبدالحبیب جی 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 اوہ شکر ہے میرے امارکا اوہ شکر ہے شکر ہے میرے امارکا شکر ہے ہر بات میں اچھی بات ہے شکر ادا کرنا کوئی کام بھی تو بتائیں نا موبائل اسی دکان ہے آج adviser موبائل کی دکان ادھر ادھر تو اس پروگرام ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے موبائل میرا موبائل خراب ہو گیا موبائل خراب ہو گیا موبائل خراب ہو گیا اچھا دکھائیں مجھے اچھا موبائل بھی لپیٹ کے لائے آرام سے گر نہیں جائے آپ کے ہاتھ بہت کھاں پر ہے اچھا دے دے مجھے دے موبائل تو چل رہا ہے بھائی خراب ہو گیا ہے خراب ہے نہیں نہیں خراب نہیں ہے تنے دن ہو گئے نہیں ٹھیک نہیں خراب ہے خراب ہو گیا ہے ایک منٹ میں چیک کرتا میں اپنے موبائل پر ملاتا ہوں یہ تو کال لگ رہی ہے کون کہتا ہے خراب ہے دیکھیں کال بھی آنا شروع ہو گئی موبائل تو ٹھیک ہے آپ کا خراب ہے بابا جی آپ کے موبائل سے دیکھیں میرے موبائل پر کال آ رہی ہے میں نے بھی آپ کے سامنے ملائی اور یہ کال آ رہی ہے یہ ساری کے اندیں اے ٹھیک ہے جی اے ٹھیک ہے میرے پترانی کالے دیتے کیوں نہیں ہوں دی میرے پترانی واضح دیتے کیوں نہیں ہوں دی اے خراب ہے نہیں نہیں خراب نہیں ہے اے ٹھیک نہیں ہے خراب ہے اگر یہ ٹھیک ہوئے تو میرے پتر میں نکال نہ کرنا انہوں نے نواز نہ ہوئے اے خراب ہے خراب ہے خراب ہے اچھا بابا جی آپ کا دکھ مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ تیسری بار آئے ہیں بہت سارے لوگ اس وقت لائف بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی موجود ہوں گے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں جو آپ کو دکھ ہو رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک آپ کا مسئلہ کے آپ کے اچھا پہ نام تو بتائیں میرا نام ہے بابا شکردین بابا شکردین انزازہ شکرے آپ ہر حال اچھ رکھے آئے شکرے بے شک اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ موبائل پر انتظار کرتے رہتے ہیں اپنے فون کا تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں بچوں کی کوئی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرو بابا شکرہ کرو بابا شکرہ کرو واقعی بابا جی کی جو بات ہے نا سمجھنے والی ہے کہ ماباپ حیات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے ان کو وقت دیتی جیے پوچھو ان سے جن کے ماباپ چلے گئے ہیں کہ آج جب ان کی یاد آتی ہے یا آج ان سے ملنا جانا پڑتا ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے ان کی قبر پر بیٹھ کر اپنی باتیں سنانی پڑتی ہے کتنا وہ حسین دن ہوتا تھا جب ہم کسی خوشی میں خوش ہوتے تھے تو ماں کو جا کر بتاتے تھے کہ ماں آج میں آج میں نے یہ حاصل کیا ہے ماں ہماری خوشی میں خوش ہوتی تھی والد سر پر ہاتھ رکھتا تھا کہ بیٹا اللہ تجھے مبارک کرے اور جب کئی مشکل گھڑی آتی تھی تو دل کو تسلی ہوتی تھی کہ ماں ہے نا قدموں میں بیٹھوں گا اور دعا کروا لوں گا والد کہتا تھا والد کہتا تھا بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں مگر آج جن کے ماں بھاب چلے گئے ان سے پوچھو کہ جب طوفان آتا ہے جب کوئی مخالفت ہوتی ہے جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کدھر جاؤں کس کے کاندھے پر سر رکھ کر آسو بہاؤں کس نے کہوں کہ میرے لئے دعا کرنا اکیلہ اکیلہ انسان فیل کرتا ہے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ ہیں خدا رہا ان کے قدموں میں بیٹھو ان کو وقت دیا کرو ان کی دعائیں لیا کرو ان سے ان کی دل کی باتیں کیا کرو آج بچے کہتے ہیں ہمارے پر تائم نہیں ہے امی آپ کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ آپ وہی پرانی باتیں کرتی ہو اب وہ آپ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں آپ بیک ورڈ باتیں کرتے ہیں نہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے بولنا سکھایا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے یہ وہ ہیں جن کا دیدار حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ باباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثباب عطا فرماتا ہے ارے تمہارے گھر میں اتنی بڑی نیکی موجود ہے یہ نیکی حاصل کرو کبھی اپنے باباپ کا دل نہ دکھانا ان کو راضی رکھنا خدا کی قسم جب چلے جائیں گے بہت یاد آئیں گے میں اپنی مثال دیتا ہوں میری ماں کو دنیا سے گئے شاید تین سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے شاید ہی کوئی ایک دن گزرا ہوگا جب مانک یاد نہ آئی ہو والد صاحب کو تقریباً دو سال ہو گئے شاید ہی کوئی ایک ایسا دن گزرا ہوگا جب کوئی ان کی بات یاد نہ آئی ہو بہت یاد آتے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا جن کے ماباب چلے گئے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرم اللہم ارحمہما کمان رب بیانی صغیرہ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور اے اللہ جن کے ماباب حیات ہیں ان کے ماباب کو ترازی ہے عمر بالخیر اتنا فرمہ ان کے بچوں کو ان کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمہ دیکھو جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہونے آپ کی ہسپٹل جانا ہے دوائی لینی ہے اس پہ جی نہ چرانا اور کبھی اپنے پیسے خرچ کرنے کا موقع بلینا تو خدا کا شکر ادا کرنا یا اللہ تُو نے میرے پیسوں کا نصیب ایسے بنایا کہ ماباب پر خرچ ہو رہے ہیں ساری زندگی انہوں نے ہی تو اپنے پر خرچ کیا پال پوست کر بڑا کیا جی نہ چرانا ان کی خدمت سے یہ آج اس فرضی خاکے کا یہ میسج تھا کہ ماباب ایسی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل جو پردیس میں بچے ہیں مجھے سن رہے ہیں جو اپنے ماباب سے دور ہیں جو وطن سے دور ہیں تمہارے بوڑے ماباب تم سے دور ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو ان سے بات کیا کرو ان کی دل جو ہی کریا کرو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اللہ ہم سب کے ماباب کی خیم کرنا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرو اور سب تک کرو ساتھ میں دے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری روز کی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے گی